بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شید کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا اس دوران میں اسے شدید پیاس لگی اس نے ایک کواں دیکھا تو اس میں اتر کر اس نے پانی بیا جب باہر نکلا تو اس نے وہاں ایک کتہ دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا اس شخص نے خیال کیا کہ اس کتے کو پیاس سے وہی تکلیف پہنچی ہوگی جو مجھے پہنچی تھی وہ پھر کواں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور مو سے پکڑ کر اسے باہر لائا پھر کتے کو پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا پھر ایک بار سن لیں ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا اسے سخت پیاس لگی وہ کواں میں اترا اس نے پانی پیا جب باہر آیا تو اس نے ایک کتہ دیکھا جو بہت سخت پیاس لگی ہوئی تھی جس کتے کو پر ہانپ رہا تھا اور گلی مٹی چاٹ رہا تھا اس شخص نے خیال کیا کہ اس کتے کو پیاس سے وہی تکلیف پہنچی ہوگی جو مجھے پہنچی تھی وہ شخص پھر کواں میں اترا اپنا جوتا جو ہے وہ اتارا اور پانی سے بھرا اور مو میں پکڑ کر باہر آیا اور کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر کرتے ہوئے اسے بخش دیا یعنی دوستو نیکی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی نیکی نیکی ہوتی ہے آپ یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے اسے کر کے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا کبھی ایسا مت کرنا وہ شیطان آپ کو بیکا رہا ہوتا ہے نیکی نہیں کرنے دے رہا ہوتا جو بھی نیکی آپ کے سامنے آ جائے اسے ضرور کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید وہ آپ کی بخشش کے لیے آپ کے سامنے لائی ہے اس ویڈیو کو بھی آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ